محضر ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا مذبان محمد سعید کازمی آج دوران مطالعہ ایک نسخہ میرے سامنے آیا جو کہ با رہا کا عزمایا ہوا نسخہ ہے تو سوچا کہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دوں یہ نسخہ ہے ایسے مریضوں کے لیے جو بغسیر کے موقعوں اور مسوں کی وجہ سے بہت زیادہ تکلیف میں ہیں موقع اور مسے جب بغسیر کے وجہ سے انسان کو ہو جائیں تو وہ انسان انتہائی تکلیف کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے اللہ کی پناہ ایسے مرض سے کہ اللہ تعالیٰ ایسی مرض کسی دشمن کو بھی عطا نہ کرے ایسے مرض سے ہر انسان کو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے اس مرض کی جو تکلیف ہوتی ہے یا تو وہ مریض جانتا ہے یا رب تعالیٰ جانتے ہیں کہ اس مریض کے ساتھ کیا گزر رہی ہوتی ہے اور آپ کے پاس بھی ایسا کوئی مریض ہے یا آپ کے ساتھ مسئلہ ہے یا آپ کے گھر کے اندر کسی شخص کے ساتھ مسئلہ ہے اور آپ اس کا علاج کر کر کے تھک چکے ہیں بار بار آپریشن کرایا ہے پھر بھی وہی مسئلہ ہو جاتا ہے ختم نہیں ہو رہا تو آپ ایک مرتبہ یہ نسخہ بھی کر لیں انشاءاللہ انشاءاللہ ہنڈڈ پرسنٹ آپ کو شفا ملے گی آپ نے صرف ایک چھوٹی سی چیز جا کے پنسار سے لے کے گھر میں بنا کے استعمال کرنی ہے پھر دعاوں میں یاد رکھنا ہے لیکن اس کا بتانے سے پہلے حسب سابق آپ سے ریکویسٹ ہے اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا آپ بزار کے اندر پنسار سٹور پہ جا کے کہیں کہ ہمیں نیلا تھوتھا چاہیے نیلا تھوتھا بھی کہتے ہیں نیلا توتیا بھی کہتے ہیں آپ جا کے اسے کہیں کہ وہ آپ کو ایک نیلے رنگ کا پتھر دے گا وہ تھوڑا خطرناک چیز ہے آپ نے اس کو ہاتھ وغیرہ نہیں لگانا آپ نے اپنے موں کے ساتھ نہیں لگانا آپ نے اسے کاغذ کے اندر جیسے وہ بند کر کے دیں گے آپ نے لے کے اپنے پاس رکھ لینا ہے گھر میں جا کے ایک برتن کے اندر ایک نیٹر پانی آپ نے ڈال لینا ہے اس پانی کے اندر اس دوائی کو اس نیلت ہوتی ہے جو آپ نے لیا ہے اس کے اندر ڈال لینا ہے ڈالنے کے بعد اس پانی کو آگ پہ رکھنا ہے اور اچھی طرح جوش دینا ہے جب اچھا جوش آ جائے تو پھر اس پانی کو نیچے اتار کے رکھ لیں نیم گرم ہو جائے قابل برداش ہو جائے تو پھر آپ نے اس کے ساتھ اپنا استنجہ کرنا ہے یعنی آپ نے آب دست لینا اس پانی سے آپ جیسے ہی آب دست لیں گے استنجہ کریں گے اپنے مسوں اور موقعوں کو دھوئیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی مسے اور موقع ختم ہو جائیں گے اور بوصیر کے اثرات بھی نہیں رہیں گے ایسا ایسا یہ خوشک ہو کر گر جائیں گے اور اندہ کے لئے انشاءاللہ کبھی نہیں ہوں گے